مدعوت دوں گا کہ وہاں اپنے خیرات کے حضار دیں سعاد راج پھول متسک کریں پلیس تم سردی ہے ہمارے مہمان تاپی حضار کریں سب سے پہلے میں انتہائی ممنون و مشکور ہوں نواب زادہ بھی جمار خانہ سائن صاحب کا اور برستان شہدہ فورم کھا کہ انہوں نے مجلب کشائی کا موقع مطاف فرمایا رب قریب قرآن قریب میں اشارت فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ بَلَا حِيَاؤُمْ عَلَاكِ اللَّا تَشْرُونَ لوگوں جو لوگ رب کی راہ میں شہید ہو گئے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں بلکہ تم ان کی زندگی کو شعوری طور پر جانتے نہیں ہو شاعر کیا خوب کہتا ہے شہید کا مقام کیا ہے افق کے اس پار جا کر دیکھو حیات تازہ کی کیا مزے ہیں ذرا یہ گردن کٹا کر دیکھو زیوہ قاد سامین اگرامی ازادی کی جد و جہد کا وہ منصر جب لاکھوں مسلمانوں نے اپنی جانے کو انسرانہ پیش کر کے یہ وطن حاصل کیا لاکھوں لوگوں نے اپنی جانے قربان کر دی ہماری ماںوں نے آنکھوں کے اجالے دے دیے جس کو ہماری بہنوں نے افشا کی ستارے دے دیے جس کو جس نے حقیقت یہ ہے کہ یہ جہاں کہ جس طرح رفیقان جہاں میں ایمان زندہ ہے یہ پاکستان زندہ تھا یہ پاکستان زندہ ہے اور صرف اور صرف اس لیے کہ یہ شہیدوں کی دھرتی ہے شائر کیا کہتا ہے کہ جب جب یہ شہیدوں کی لہوں سے یہ دھرتی سیراب ہوگی تو سر سبزوں شاداب ہوگی سر سبزوں شاداب ہوگی آپ سب کا بہت شکریہ شاہداب فورم کا شکریہ